وٹس اپ گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سو آج کی سن ٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم نے ایمرز فلائٹس کا سفر پاکستان سے دبائی کا جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں سو اس ویڈیو کو لاس قضل دیکھی گا اور سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ کو دبائی کا چھوٹا سا کلپ دکھائیں گے اس کے بعد ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو گائز ہمیں لہور انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ بارہ بجے پہنچنا تھا تین بجے کے فلائٹ تھی وہاں پہ ٹائم لگتا ہے اس لئے وہاں پہ چیکنگ کروایا چیکنگ کرنے کے بعد ہمیں پاس ملا ایمرز فلائٹ کا پھر ہم جہاز میں بیٹھ کے جی تو گائز ہم فائنلی ایمرز فلائٹ میں بیٹھ چکے ہیں یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ انہوں والی ہے یہاں پہ آپ ہر سیٹ کے بیک سیٹ پہ آپ کو ڈسپلی ملتی ہے یہاں پہ آپ کو نیچے ٹیبل ملتا ہے یہاں پہ آپ کھانا وغیرہ یہاں کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں لیپٹاپ یوز کر سکتے ہیں اور ان کی جو سروس ہے کافی بہترین سروس ہے یعنی کہ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی ٹیبل نہیں کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیٹپون ملتا ہے ایمرز فلائٹ کا یہاں پہ پیکنگیں ملتا ہے یہاں پہ آپ کو کشن اور سونے کے لیے بھی سب کچھ آویلیبل ہے یہاں پہ آپ سو بھی سکتے ہیں اس میں ناول ہے ڈسپلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو میوزک وغیرہ سن سکتے ہیں اس میں بہت سارے میوزک ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ڈرامے وغیرہ آئی ہیں فلمیں آپ کسی بھی چیز میں انٹرسٹ رہا ہے تو آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم روز فلائٹ پیکنگ میں میں نے انبوکس پہلے ہی کر چکا تھا جی تو ہم نے کنیٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسپلی میں میں نے کوئی مطلب اچھو ایک فلم کارٹنگ تھے ہونے پلے کی ہے یعنی کہ آپ کسی بھی طرح کی موویز دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انگلیش، اربی، ہنڈی ہر زبان میں یہاں پہ موجود ہے آپ موویز دیکھ سکتے ہیں اس میں ہر طرح کی موویز موجود ہیں سو یہ سفر کافی اچھا ہونے والا ہے کیونکہ میں پہلی دفعہ ٹرائول کر رہا ہوں اس ایمروز فلائٹ میں اس سے پہلے میں کبھی بھی نے ٹرائول کیا سو جو مجھ سے ہو سکا یہاں پہ لہور انٹرنیشن ائر پورٹ سے دبائی کا جو سفر ہے یہاں سے ہمارا شروع ہوتا ہے یہاں سے جو ہو سکا وہ آپ کو میں دکھاؤں گا یہاں پہ سٹارٹ کرنے سے پہلے وہاں پہ آپ کو ایرز ہی کھاتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے لئے احتیاط ہیں یعنی کہ موبائل فون کا جو بلتی اسمال کرتے ہیں یہاں پہ سموکنگ نہ کریں یہاں سموکنگ کے لئے لیدہ پلیس بنی ہوتی ہے یہاں پہ ایمرٹنسی کی صورت پہ اکسیجن مہیا کی جاتی ہے یہاں پہ ہمارا لوگر انٹرنیشن ریپورٹ ہم یہاں سے پاکستان کو بائے بائے کرنے والے ہیں یہاں پہ ہم نے دو میلک یعنی کہ یہ پہلی طفعہ میں فریول کر رہا ہوں تو کافی زیادہ نروز تھا جی تو گائز یہاں پہ پرمیشن مننے کے بعد یہاں پہ جو ہوا میں جہاز اڑنے والا ہے موسیقی 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 دسپلی اوپن کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مکمل میک پہ لائیو لوکیشن ہوتی ہے جہاز کی وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ اس وقت کہاں پہ ہیں ابھی تو ہم ملتان کے قریب ہیں یعنی کہ لوگر سے کتنے میٹ میں نکلے ہیں یعنی کہ جہاز کی ہائٹ کیا ہے تیمپریچر کیا ہے یعنی کہ مکمل یہاں پہ دسپلی بھی آپ پہ پھوکت آتا ہے تو یہاں پہ ہم کتنے میٹ میں دبائی پہنچنے والے ہیں یہ تو گائز یہ میرا فرش ایکسپیرنس تھا کہ ایمراس پلائل میں کونی بلاس میں سفرگاروں کو کبھی اچھا محسوس ہوا تو یہاں پہ آپ دسپلی بھی اگر موویز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ پلے کر کے موزک سننا چاہتے ہیں تو آپ موزک سن سکتے ہیں تو ابھی ہم تو بادلوں کے اوپر ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ونڈو بنی ہوتی اسے اوپن کرنے کے بعد آپ کو نظارہ جوتے ہیں وہ مکمل ویدر آپ کو نظر آتا ہے یہاں پہ بادل کہاں پہ آئیں ہم نے لوکیشن دیکھنے ہیں آپ کو دسپلی میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوکیشن آپ اگزیکٹ کہاں پہ ہیں جی تو گائز ابھی لگتا ہے کہ پورٹ کا آرڈر کیا تھا وہ آ چکا ہے یعنی کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ویجیٹیبل تھا وہ آرڈر کیا ہے اس میں کافی اچھی کوالیٹی یعنی کہ یہاں پہ جو بھی ہم نے پارسل کو اوپن کرنا ہے ایمراس کی جو پیکنگ ہوتی ان کی جو سٹیمپ ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے تو کافی اچھا یعنی کہ ایکسپریرنس تھا فرس ایکسپریرنس تھا تو ماشاءاللہ کافی اچھا یہ میرا سفر گزرا ہے موسیقی 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 جی تو گائز یہاں پہ کھانا کتم ہونے کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کو کافی چاہیے ہیں چاہی چاہیے ہیں جو گرین ٹی ہے کچھ بھی چاہیے تو وہ سرب کرتے ہیں سو میں نے تو یہاں پہ کافی کارڈر کی ہے چاہے مجھے اچھی نہیں لگتی اس لئے میں نے کافی کارڈر کی ہے جی تو گائز یہاں پہ میں نے ایک بات نوٹ کی ہے یعنی کہ آپ کافی کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہل بھی نہیں رہی یہاں پہ ہم ٹریول کر رہے ہیں یعنی کہ بلکل آرام دے یعنی کہ سکون کا سفر گزر ہے ہمارا جی تو گائز یہاں پہ مین بات یہ ہے کہ ہم جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ نہیں ہم اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بادل جو اپنی جگہ پہ ہے اس نے کس ٹائم پہ برسنا ہے کس ٹائم پہ نہیں برسنا یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے سب کچھ بندہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے بندہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس کا یہاں ہم شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم گوادر کراس کریں گے اس کے بعد جو ہمارا سفر سمندر کا پر ہوگا اس کے بعد ہم دبائی پہنچیں گے مرد کراس کریں گے جی تو گائز ہم دبائی فائنلی پہنچنے والے ہیں یہاں پہ پہنچنے کے دورانی ہمیں یہاں پہ ہمارے جہاز کا آگے کلوڈ آیا ہے وہاں پہ ہمیں میپ میں دکھایا ہے کہ آپ کے جہاز کا آگے کلوڈ آنے والا ہے تو یہاں پہ جب ہم بادلوں کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو تھوڑی سی مطلب وائبریشن آتی ہے جہاز میں تو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوتا یعنی کہ کپ ہی آرام سے یعنی کہ کلوڈ کو گراس کرتے ہوئے یعنی کہ میں آپ کو ویڈیو مکمل دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ آپ میپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کلوڈ آنے والا ہے تو یہاں پہ آپ کو لٹ کرتے ہیں یعنی کہ تھوڑی سی وائبریشن آتی ہے اتنی زیادہ خوف نہیں ہوتا یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ویڈیو کو انجوائی بھی کریں موسیقی موسیقی جی تو گائز یہ ہماری فلائٹ تقریباً دو اٹھائی گنٹے کی فلائٹ تھی ہم دبائی پہنچنے والے ہیں بس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کے کیمرے میں دکھایا ہے کہ یہاں پہ سہرہ ہے اور پہاڑ ہیں اور ہم نے کلوڈ کو کراس کرتے ہوئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کافی اچھا یہ سفر گزرا ہمارا کیونکہ یہ ریکارڈنگ میں دبائی میں ہی آگے ریکارڈنگ کر رہا ہوں یہاں پہ ایڈیٹنگ کر رہا ہوں ہم نے لینڈ کرنا ہے موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی